جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے اور تُو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر بھی سن لے تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر بھی سن لے کہ انتظار میرا کوئی دوسرا بھی کرتا ہے آدھا ورز ہے دوستو میں آپ کا دوست آیت اللہ آیت ادھا ورز یوٹیوب چینل پر اب تمام دوستوں کا پرجوش استقبال کرتا ہوں دوستو یہ ایک ایڈوکیشنل ویڈیو ہے اس ویڈیو میں جی ایس کے نصاب کو اردو میں کنورٹ کیا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کا بازابتہ آغاز کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بی پی ای سی جی ایس ون کا سیلیبس ہے پیپر ون کا ہے تو پہلے میں پیپر ون کا ڈسکس کروں گا پھر پیپر ٹو کا کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ویب سائٹ پہ ہندی اور انگلیش میں ہی ہوتا ہے لیکن اردو میڈیوم کے سٹوڈینٹس کے لیے دقت ہو جاتی ہے کہ ان کو اردو میں چاہیے ہوتا ہے تو یہ یوٹیوب پر پہلی بار ہے یوٹیوب پر اس سے پہلے کسی نے بھی جی ایس کے نصاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس طرح سے نہیں ڈالا ہے تو میں اس میں ڈسکس بھی کروں گا اس کی وضاحت ہے تو وضاحت بھی اس میں ہے آگے تو اور اس کا سکرین شوٹ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے سکتے ہیں نہیں اس لیے لے سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے ٹیلیگرام گروپ ہے تو وہ اردو میڈیم کا ہی گروپ ہے تو آپ وہاں پہ میں اس کو ڈالوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہ چار پوائنٹس ہیں مین پوائنٹس یہ چار دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے نمبر میں ہے کہ ہندوستان کی جدید تاریخ اور ہندوستانی تہذیب اور اس کے بعد ہے قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملے حالات حاضرہ سے متعلق ہوتا ہے تو حالات حاضرہ کرنٹ آفیر ہوا اگر اردو میڈیم ہے اگر مدرسہ بیگراؤنٹس ہیں یا مدرسہ بیگراؤنٹس نہیں بھی ہیں اور اردو اچھی ہے تو مجھے اس کی ہندی اور انگلیش بتانی کی ضرورت نہیں ہوگی آپ خود سمجھ جائیں گے اور دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ کوئی دوست ہیں مدرسہ بیگراؤنٹس ہیں یا مدرسہ میں ابھی پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ یہ ویڈیو ان تک شیئر کر لیجے دوستو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اردو والوں تک یہ پہنچے ان کو یہ خبر ہو معلوم ہو کہ اردو میں جی ایس لکھ کر کے اور سارے پیپرز کو اردو میں لکھ کر کے بی پی ایسی آئیو پی ایسی اور یو پی پی ایسی یہ امتحانات پاس کیے جا سکتے ہیں تو اس لیے دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اردو نوائنگ کینڈیٹس تک یہ ساری چیزیں پہنچ پائے تو یہ ہو گیا قومی اور بین الاقوامی یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل ایمپورٹنس کا جو میٹر ہے جو معاملے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اور یہ آداد و شماریات جس کو کہ اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں انگلیش میں سنکھے کی ہوتا ہے اس میں تو اس کی بھی ڈیٹیل ہے اس میں تو یہ چار مین پوائنٹ سے ہوئے ٹھیک ہے جی ایس ون میں بی پی ایسی کے جی ایس ون ہیں جس کو کہ اردو میں لکھنا ہے ہمیں تو اب کیا ہے کہ اس کی وضاحت ہے اس کی وضاحت آگئے ہے وضاحت کو بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے دیکھیں اب یہ وضاحت میں ہم نے پہلے اس کو لیا ہے ہندوستان کی جدید تاریخ تو اس میں ہمیں کیا کیا پڑنا ہے اس کی ڈیٹیل ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ہے دیکھئے ہندوستان کی جدید تاریخ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے دیکھئے کہ انیسویں صدی کے وست سے اب تک بیہار کے حوالے سے ہندوستان کی تاریخ ٹھیک ہے انیسویں صدی کے وست کی بات کریں تو کیا ہوگا اٹھا سو پچاس سے شٹارٹ ہوگا اور اب تک تو اس میں بیہار کی حوالے سے ہندوستان کے تاریخ تو پرنی ہے ہندوستان کی لیکن بیہار کے ریفرینس بیہار کے حوالے سے ہمیں زیادہ فاکس کرنا ہے کہ بیہار میں کیا کہتا اب دیلیاں ہوئی کون کون سی تحریک ہے رونما یہ وہ ساری چیز ہیں اب دیکھئے دوسرا پوائنٹ مغربی اور تقنیقی تعلیم کا تعارف اور ان کی توسی مغربی سمجھ گئے ویسٹرن اور تقنیقی یعنی جو ٹیکنیکل ہوتا ہے اس کو اردو میں تقنیقی بولتے ہیں تقنیقی تعلیم کا تعارف ہے اور اس کی توسی ہے توسی وسط سے توسی ہے وسط یعنی development اس سے توسی ہے تو اب دیکھیں آگے میں فرس چلوں گا اور اس کا آپ لے لیجئے اردو میڈیم سے بلکل بے فکر ہو کے تیاری کریے کوئی دکت نہیں بہت سارے ویڈیوز ہیں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے اور اردو میڈیم سے بہت اچھی یہاں پہ آپ کی انشاءاللہ تیاری ہوگی تیاری تو آپ کو ہی کرنے ہیں بانکہ میں اتفاہ سے آپ کو ٹپس دوں گا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو اب دیکھیں دوستو نیکس دیکھئیے یہ آگے یہاں سے ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں بیہار کا کیا کردار رہا جو اسٹریگل ہوا انڈین فریڈم کا تو اس میں کیا کردار رہا کیا رول رہا بیہار کا یہ بیہار اسپیشل کے لیے ہے تو یہ یہاں سے سوال آتا ہے اکثر سارا ہی اس میں امپورٹنٹ ہے اور اس پر تو اچھے سے آپ کو پڑی ہے کیونکہ کوئی بھی سوال آتا ہے سیلیبس سے آتا ہے سیلیبس کو اچھے سے بلکل کیا بولتے ہیں اس کو گھول کے پی جائیے پھر آپ کا کچھ بھی دکت نہیں ہوگی رہی بات آنسر رائٹنگ پریکشنگ کی تو وہ امتحانے کے ٹائم میں آپ کو کر لینا ہے اب دیکھیں یہ سارا ہے بہت ہی اہم ہر سال سوال آتا ہے اس سے سن تھال بھگاوت ٹھیک ہے بیرسہ تحریک بیرسہ منڈا جانتے ہوں گے سن تھال بھگاوت ہو گیا بیرسہ تحریک ہو گیا چمپارن ستیگرہ ہو گیا چمپارن ستیگرہ انہیں سو سترہ میں ہوا تھا بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے ہر سال یہاں سے سوال کسی نے کسی طریقے سے گھوم اگر یہ پوچھتا ہے تو یہ چمپارن ستیگرہ ہے جو کہ گاندی جی نے شروع کیا تھا ستیگرہ ورڈ جانتے ہوں گے آپ جو نئے لرنرز ہیں ان کو میں بتا دوں ستیگرہ ہندی ورڈ ہے ستیگرہ کا آپ سندیوی چھید کریں گے تو وہ آپ کو ملے گا کہ ستی کو کے لیے آگرہ کرنا یعنی ستی جو ہے جو حق ہے جو ستی ہے اس کے لیے آگرہ کرنے کا نام ہے ستیگرہ تو ٹھیک ہے دوستہ آپ آگے بڑھئے دیکھئے یہ ہے آدم تعاون کی تحریک اتنی سائے تحریکیں آپ کو پڑھنی ہیں اسی میں یعنی کہ یہ جو ہے ہندوستان کی جدید تحریک اسی میں آدم تعاون کی تحریک آدم تعاون نن کوپریٹیو جو کہ 1920 میں شروع ہوا تھا سیویل نافرمانی تحریک 1930 والا ٹھیک ہے سیویل ڈیس آویڈینس مومنٹ جس کو بولتے ہیں اور یہ بھارت چھوڑو تحریک 1942 کا تو یہ تینوں تحریک جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ جو شخصیت جو ہے یہ دیکھئے کہ گاندی کی شخصیت ٹائگور کی شخصیت اور نہرو کی شخصیت یہ تینوں شخصیت کو اچھے سے پڑھنے کی ضرورت ہے یعنی کہ اس میں آپ ایک تو اس کا جو سماح حیات ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو کہ حصول آزادی میں ان لوگوں کا کیا کردار رہا کیا سوشل اس کا پہلو کیا ہے یا کس طرح سے انہوں نے مطلب ہندوستان کو آزاد کرانے کیلئے جد و جہد کی کون کون سی تحریکوں میں یہ لوگ شامل رہے کن کن تحریکوں کی نمائندگی کیے اور ان لوگوں کو کس طرح کی دکت پڑھے شانی اور تکالی حمد صاحب کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑھا گاندی، ٹائگور اور نہرو کو اچھے سے پڑھنے کی ضرورت ہے ان کا کیا رول رہا اب دیکھیں اب دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں ہندوستانی تحزیب یہ تاریخ چل رہا تھا دوستو یہاں سے یہ جو ہم نے فرسٹ پوائنٹ کو واضح کیا یہ ایک اس کو میں نے واضح کیا اب ہندوستان کی تحزیب پر آ رہا ہے دیکھیں ہندوستان کی تحزیب یہاں شروع ہوا ہے دوسرا والا نمبر یہ ہندوستان کی تحزیب ہے تو تحزیب میں ہمیں کیا کیا پڑھنا دیکھیں موریا آرٹ کو ہمیں پڑھنا ہے پال آرٹ کو ہمیں پڑھنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے ان کی خصوصیت کیا ہے اس کا سگنیفیکنٹ فیچر جس کو بولتے ہیں کہ وہ آپ کو جاننا ہے کہ کیا ڈیفرنٹ انفرادیت کیا ہے موریا آرٹ پال آرٹ سے کیسے الگ ہے پال آرٹ کی کیا خاص بات ہے موریا آرٹ کیسے انڈویجوائلٹی کیا ہے انفرادیت کیا ہے تو اس طرح سے جو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے پٹنا کلم پینٹنگ یہ کلم تو ایسے کلم ہوتا ہے جو اس سے ہم لکھتے ہیں یہ کلم ہے تو پٹنا کلم پینٹنگ اور مدو منی پینٹنگ اتنا آپ کو پڑھنا ہے ہندوستانی تحزیب میں یہ چیز یہ چاروں کو آپ اچھے سے پڑھنے کی ضرورت ہے ہر سال سوال آتا ہے میں اس کا کوئشن دیکھے ہوں گے ہر سال یہاں سے سوال آئے گا تو اس کو اچھے سے اردو میں آپ کو کر کے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا جی اس میں کوئی دیکھت نہیں ہو اب آتے ہیں یہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملے اس میں زیادہ تر کائنٹ آفیر سے سوال ہوتے ہیں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس سے سوال ہوگا قومی ہو گیا نیشنل اور بین الاقوامی ہو گیا انٹرنیشنل اب دیکھیں اس میں کن کن پہلو پر آپ کو فاکس کرنا بیہار کے معاملے اگر بیہار کا کوئی معاملہ ہے بیہار کا کوئی بھی معاملہ ہے تو وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ ہم ہیں بھارت کے معاملے اگر بھارت کا کوئی معاملہ ہے تو وہ آپ کے لئے ہم ہیں بیرونی ممالک بیرونی ممالک یعنی آس پاس میں یا آس پاس میں نہیں بھی کوئی پڑوسی نہیں بھی ہے کوئی دور دراج کا ہی ملک ہے تو اگر اس میں کوئی ایسا بہت ہی کوئی ایسا معاملہ ہوا بہت ہائلائٹ ہو گیا تو وہاں سے آپ کو سوال آئے گا تو اس میں تین چیزوں پر فاکس کریں تو بیہار میں کچھ ایسا کرنٹ معاملہ ہو اور انڈیا کے حوالے سے اور بیرونی ممالک کی حوالے سے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں نیشت اور اس میں آپ کا کیا ہے یہ اسی کی میں بات کر رہا ہوں اسی کی یہاں نیچے تفصیل ہے کہ سیاسی ہو سکتا ہے سیاسی پہلو سے اگر کوئی معاملہ بہت ہائلائٹ ہو گیا اور معاشی پہلو سے اگر کوئی معاملہ ہائلائٹ ہو گیا یا پھر یہ ہے کہ ساماجی پہلو کوئی ایسا ہو کوئی ساماجی میٹر ہو گیا سوشل میٹر ہو گیا جو کہ بہت ہائلائٹ ہو گیا تو وہاں سے آپ کا سوال بنے گا بلکل اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ کہ آپ پڑوسی ممالک سے بھارت کے رشتے اگر کسی پڑوسی ممالک سے بھارت کا رشتہ خراب ہوا ہے کوئی معاملہ ہوا جیسے اب انڈیا چائنہ کچھ دن پہلے بلکہ ابھی چل ہی رہا ہے تو اس طرح کی جو معاملے پڑوسی ممالک سے اگر کسی طرح کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے کوئی اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے وہاں سے بلکل آپ کا اس سیکشن میں سے یہاں سے وہ پڑوسی کے معاملے کو لے کے سوال پوچھے گا جیسے ابھی گلوان گھاٹی میں انڈیا چائنہ کو ہوا تو وہ بہت ہی اہم ہے کہ وہاں سے پوچھے گا کہ یہ جو ہے کچھ اس طرح کا ہی سوال وہ بنا کے پوچھتا ہے چاہے وہ سیاسی میٹر سے ہو یا مہاشی میٹر سے ہو یا کہ ساماجی میٹر سے ہو تو اس طرح کے سوالاتو یہاں سے وہ بنا کر کے دے گا ہر سال دیتا ہے پریویسی ایڈ کا آپ سوالیاں پر چاہ دیکھ لیجیے گا جیس کا اور اس کے علاوہ یہ پڑوسی کے معاملے ٹھیکے دوستو اب آگے بڑھتے اب لاسٹ والا آپ کا آتا ہے جیسے یہ ہم نے دیکھ لیا یہاں سے آپ دیکھئے یہ ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے اور یہ بھی ہو چکا اب اس پر آتے ہیں آدادو شمار یاد پر اسٹیٹسٹکس کے پر تو اب یہاں سے کس طرح سوال آتا ہے وہ بھی دیکھئے دیکھئے یہ ہے آدادو شمار یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ جی ایس میں سیکشن تھری میں پوچھتا ہے تو یہاں پر چار سوال رہتے ہیں چار سوال میں سے آپ کو صرف دو کا انسر کرنا ہوتا ہے جانتے ہوں گے آپ اور یہ بہت ہی مطلب موسٹ ایمپورٹنٹ اس میں ماس کرتا نہیں ہے اگر آپ اچھے سے بنائیں گے تو تو موسٹ ایمپورٹنٹ والے کانیڈیٹ یہ تھوڑا سا ٹف لگتا ہے تھوڑا سا لیکن یہ بہت زیادہ ٹف ہوتا نہیں ہے تو اس پر جو ہے دوستو اس آدادو شمار پریویس سیئر کے سارے سوالات پریویس سیئر کے سارے سوالات یعنی کہ سکسٹی فورٹ سکسٹی فیپ اور اس سے پہلے کا بھی ہم نے اردو میڈیم میں اردو میڈیم میں اردو میڈیم میں بنا کر کے اپنے چینل پر ڈال دیا ہے تو آپ جائیں گے بی پی ایسی چینل پر جائیں گے بی پی ایسی اردو میڈیم نام سے ایک پلی لیسٹ ہے تو اس میں آپ کو سارا اردو میں solve کیا ہوا ملے گا تو وہاں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ہمیں اردو میں کیسے solve کرنا ہے کیونکہ اردو میڈیم میں سارا کچھ اردو میں کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے فیصد نکالنے آنا چاہیے یعنی پرسنٹیج فیصد نکالنے آنا چاہیے فیصد منافع نکالنے آنا چاہیے فیصد خسارہ نکالنے آنا چاہیے اوسط نکالنے آنا چاہیے اوسط نکالنے آنا چاہیے اوسط کے بعد تناسوب جس کو ratio بولتے ہیں ratio تو یہ اتنا چیز آپ کو آنا چاہیے یہ اتنا آنے کے بعد تب آپ کو سوال کس سے آئے گا table آپ کا دیا رہے گا وہاں سے سوال آئے گا وہاں سے سوال solve کرنا ہوتا ہے اور پائی چارٹ رہے گا bar گراف رہے گا اور line گراف رہے گا تو اتنے سے اتنے پر سوال مشتمل رہتا ہے اسی پر سے سوال آئے گا تو اس میں تو یہ پائی چارٹ سے تو ایک سوال آئے گا اور bar گراف سے بھی ایک سوال آئے گا اس سے line گراف سے اکثر وہ دو سوال پوچھتا ہے دو سوال پوچھتا ہے تو اس طرح سے آپ count کریں گے تو چار سوال ہو جاتے ہیں اس چار میں آپ کو دو کرنا ہے تو یہی ہے دوستو کہ syllabus ہے GS کا اردو میں تو اب اس کو جو ہے میں telegram چینل پر ڈال دوں گا telegram group ہے اردو اپسنل کا اردو اپسنل کا اس کے اردو میڈیم کا اردو اپسنل کا جو ہے وہ تو الگ ہے اردو میڈیم کا الگ سے گروپ ہے اس میں میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ اس کو آپ لے لیجیے گا اور اس کو نوٹ کر لیجیے اپنے ڈائری میں اور اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ اپنا پڑھنا شروع کریے تو ٹھیک ہے دوستو اور نیکسٹ جو ہے اور نیکسٹ جو ہے میں اس میں پیپر ٹو کا بھی لاؤں گا اور دوستو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اردو میڈیم سے اگر آپ چاہتے ہیں کیونکہ اردو میڈیم سے پاس کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے آپ کہیں گے کیسے آسان ہوتا ہے تو اس کو میں نے الگ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے وہ اس لیے آسان ہوتا ہے دوستو کیونکہ ہندی اور انگلیس میں ساپ سوٹرے ہنڈ ایٹنگ میں لکھیں گے تو آپ کو اچھا ماس آئے گا دیکھئے اردو اپشنل میں کتنا اچھا ماس آتا ہے کوئی بھی کنیڈیر ذرا سا بھی اچھا لکھ دیتا ہے تو اپشنل میں دو سو پلس ماس ملتا ہے اس کو اسی طرح سے آپ کو جی اس میں بہت اچھا ماس ملے گا اگر آپ اس کو ساپ سوٹرے طریقے سے اچھی طرح سے لکھیں گے اردو میں جی اس کو مطلب جی اس کو اردو میں لکھیں گے اچھے سے تو آپ کو اچھا ماس آئے گا اور آپ کے پاس کرنے کا چانسز بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو ٹھیک ہے دوستو اور یہ ویڈیو مدرسہ کے سٹوڈینٹس اور اس طرح کے سٹوڈینٹس جو کہ اردو بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ان تک آپ پہنچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ